نرمدہ دوستو آج تین دسمبر ہے اور میری نرمدہ پرکمہ کا چوتیسوہ دن ہے اور ابھی ابھی پیچھے اناڑیا گاؤں نکلائے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہے نرمدہ ریبر پر منائی گئی کینال جو گجرات سرکار نے منائی تھی نہر جو کہ کافی چرچا میں تھی ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ نہر ہے کسی ندی سے کم نہیں ہے یہ یہ دیکھئے اور یہ جو نہر ہے یہ لائف لائن ہے گجرات کی تو یہ سردار سروبر ڈیم سے نہر نکال کر لے گئے ہیں کہاں لے گئے ہیں مجھے پتہ نہیں پر کافی لمبی ہے اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے پائپوں دوارا پانی لے کے چھوٹی چھوٹی نہریں بہت چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہیں بیچ کے سائز کی نہریں بھی ہیں تو ان میں ڈالا جاتا ہے کہیں پائپ سے ڈالا جاتا ہے کہیں اور بھی میکنجم ہوں گے ڈائریکٹ بھی لے کے جاتی ہوں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے باٹر منیجمنٹ کیا ہے جو کی کھیتی میں کام آتا ہے لوگوں کی اور اس کی سمسیا تھی پانی کی وہ سمسیا کو جو ہے دور کیا ہے یہاں کی سرکار نے یہ کب شروع ہوئی کتنے بکت لگا آئے تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت چرچہ میں رہی تھی یہ مجھے جرور پتا ہے تو کسی بھی اچھی خاصی ندیاں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بڑی یہ نہر ہے جو کی سرکار نے منائی ہے اور ابھی میں زیادہ نہیں چلا ہوں ایک سے ڈیڑ کلومیٹر ہی چلا ہوں لیکن کیا ہے کہ ابھی اجالہ صحیح نہیں ہے تو بیوڈیو صحیح نہیں آتی اس لیے میں انتجار کر رہا تھا کہ تھوڑا سا اجالہ ٹھیک ہو جائے لیکن نہر آئی تو مجھے یہ بیوڈیو بنانا پڑا پھر اور دونوں اور جو ہے نہر کے سنگل روڈ بنائی ہوئی ہے یوں کی کنیکٹ کرتی ہوئی کہیں سے کہیں تک نہر کے آس پاس یہ دیکھئی ایک بار اور اب میں جا رہا ہوں چھوٹی اممہ جی نانی اممہ جی بولتے ہیں جیبن پرا جگہ کا نام ہے اور وہ میرا پہلا پڑا ہوگا جو کی وہاں سے 9.2 کلومیٹر دکھا رہا تھا جہاں میں رکھا تھا اور بھجن کے لئے نہیں بھجن کے لئے میں اس کے آگے جاؤں گا معلوم کروں گا کہ اس کے آگے کہاں ہو سکتا ہے بھجن ببستہ ہونے کی چانس ہوتے ہیں کہ آگے ہو اور اگر ہوا تو میں اس کے آگے ہی جاؤں گا کیونکہ نو پر ترکنا پھر بہت کم ہو جائے گا چلیے آگے بڑھا جائے اور یہ دیکھئی سوریدہ ہوتا ہوا سور دیب جو سب کو ارجہ دیتے ہیں انلیمٹڈ ارجہ وہ اوپر آتے ہوئے اور ٹیکنیکلی تو بیسے وہ اوپر نہیں آتے ہیں ہماری پرتوی جو ایکسس پر گھنٹی ہے اس کے کاران یہ سورے جو ہیں وہ سویہ دکھائی دیتے ہیں تو پرتوی کیا ہے کہ ایک تو سور کے چار امر بھی چکل لگاتی ہے جو کی ایک سال میں لگاتی ہے وہ سال ہوتا ہے اور خود کے ایکسس پر بھی گھومتی رہتی ہے تو وہ جو ہے وہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو چوبیس گھنٹے سے تھوڑا سا کچھ ملی سیکنڈ کم ہوتا ہے ایکچلی چوبیس گھنٹے نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے جب وہ خود کے ایکسس میں گھومتی ہے تو اس کے کاران یہ سورے مہودہ جو ہیں وہ کبھی دکھنا یہاں سے وہاں سے الگ الگ بکت پر الگ الگ جگہ دکھتے ہیں اور سوریدہ ہوتا ہے سوریہست ہوتا ہے باقی جو ہے میں یہ پکڈنڈی پر چل رہا ہوں یہ ایکچلی پورا پکڈا روڈ ہی ہے اور پکڈا روڈ سے چھوٹی سی پکڈنڈی ہے بیچ میں جو کی روڈ کو ٹرنڈ کو ایک کنیکٹ کرے گی ایک مائی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ ہے تو ہم نے وہاں سے لے لیا اور آگے بڑھ رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں جھاڑیوں میں سے سوریہست ہوتا ہے کیسا دکھتا ہے پتہ نہیں ویڈیو میں دکھے گا بھی کیسا دکھنے میں اور یہ دیکھیں بڑی پاور لائن جا رہی ہے اور یہ تو روڈ کے ہر کنارے سے ہوتا ہے اس لئے ابھی تو میں یہ پکڈنڈی پہ ہوں تو پھر بھی سورید ہے بینا بجلی کے تاروں کے دکھ گیا روڈ سے نہیں دکھتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جیسے روڈ سے اتنا سا تھوڑا سا اندر کے لائن بشی ہوئی ہے اور روڈ کے کنارے اس لئے بچاتے گا کہ اتنا ہیوی مٹیریل ہے دیکھیں یہ تو اتنا ہیوی مٹیریل بینا روڈ کے لائن کے کیسے یہ کارن ہو سکتا ہے کہ جو لائنس ہیں وہ روڈ کے کنارے ہی بشاہی جاتی ہیں یا جہاں لائنس بشاہی ہوں ہو سکتا ہے ادھر روڈ بناتی ہیں پتہ نہیں لیکن لوجیکل ہی اگر سوچیں تو یہ کارن ہو سکتا ہے کہ جو پابر لائنس ہیں بڑی بڑی یہ سائد ہو سکتا چبالیس کے بھی کیوں پتہ نہیں کیونکہ بڑی میں بھی ایک 11,000 کے بھی ہوتا ہے ایک 54,000 کے بھی ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ میموری کے کارن بہت سے چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں اس میں سے ایک چیز تھی جو کہ میں نے اہلیا بھائی کے بارے میں گرفرنس بولا تھا بیچ میں پاسان سلا کا جو کہ غلط تھا تو میں وہ جو ہے انسویا ماتا کی بارے میں بول دیا تھا اہلیا ماتا کی جو ہے تو انسویا مندر کا میں بتا رہا تھا تو میں نے بولا تھا سائد وہ چتھوٹ میں ہے پاسان سلا تو وہ اہلیا بھائی تھیں ایکشلی اہلیا ماتا تھیں اہلیا بھائی نہیں اہلیا بھائی تو اہلیا بھائی ہول کر وہ الگ ہیں جو رانی تھیں جنہیں کی محیصور فورٹ اور محیصور سٹی کو بسایا تو تھا کیا دوستو کی اہلیا ماتا جو تھیں وہ اندر نے چھلکپٹ کیا تھا کچھ ان کے ساتھ تو اس کے کارن نے ساپت ہو کر پر ایک پتھر کی مورتی پاسان سلا بن گئی تھی اور اور پھر بعد میں جب بھگوان رام اس راستے سے نکلے تھے وہاں سے تو انہوں نے انہیں مقت کیا تھا باقی جو انسویہ ماتا تھیں تو ان میں ان کی کیا ہے سادھی ہوئی تھی اتری رسی سے جو کہ میں نے بتایا تھا اس تن اور میں نے یہ بات تو صحیح بتائی تھی کہ جتکوٹ میں ان کا آسرم ہے ایک مندر ہے انہوں سے یہ مندر آسرم میں نے وہ دیکھا مجھے وہ یاد بھی ہے تو وہاں کوئی کنفیجن نہیں ہے باقی اب مجھے لگتا ہے جو یہ مندر جو تھا نا یہ وہ جگہ تھا جہاں کی وہ جب برحمہ بشنو محیش تینوں بھگوان جو ہیں ہمارے وہ جب ان کی پریقشہ لینے آئے تھے اور پریقشہ لینے آئے تھے تو جب انہیں سسو بنا دیا تھا انہیں پھر جب وہ تینوں کو ملایا گیا تینوں کو ملا کے کچھ دیر کے لیے تھا یا پتہ نہیں تو وہ تینوں کا ملکی ایک افتار بنا تھا اسے بولتے ہیں دھتتہ تریہ اور دھتتہ بھگوانا مہارشت کے جو لوگ ہیں وہ اچھے سے جانتی ہوں گے مہارشت میں جگہ جگہ آپ کو مندر ملیں گے بہت زیادہ مانتا ہے بہت سب سے زیادہ مندر انہیں ہوتی ہیں تو دھتتہ مندر ہر جگہ دھتتہ مندر ملیں گے تو یہاں پر بھی دھتتہ مندر تھا دھتتہ تریہ بھگوان کا ہے وہ جن کے تین سر ہوتے ہیں اور چھے ہاتھ ہوتے ہیں جو کی وہ اسطحان تھا اور یہاں پر اس لیے دھتتہ مندر بھی تھا اور ایک چیز کی ساتھ دسمبر جو آنے والا ہے اس دن ان کا جن دبس منایا جاتا ہے جائنتی منای جاتی ہے دھتتہ جائنتی کے نام سے مناتی ہیں بہت بڑا تیبھار منتا ہے کچھ بیلٹ میں مہارشت میں کافی جگہ مچتا ہے گجرات میں بھی کافی مندر ہیں دیکھا ہے میں نے پرکمہ کی راستی پر تو ہیں کم سے کم تو یہ کوٹن کا خیت اور میں آگے بڑھ رہا ہوں دوستو اور جہاں پہ میں کل رات رکھا تھا وہ جھریہ میں ہنمان مندر تھا اور وہاں پر سدا برت تھا تو ہمیں بتایا آگیا کہ بھوچن منانا ہے وہاں پر دو سجن تھے ایک بھوڑے سے سجن تھے گاؤں کی سائد اور ایک بابا جی تھے تو لیکن وہاں پر سامگری پوری نہیں تھی تو پہلے تو ایک اکیلے یادپرہ کرنے کے پرکمہ کرنے کے فائدے تو انگنت ہیں لیکن کبھی کچھ کھامیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے تو اکیلے نہ تو سامان تھوڑا سا بلمب ہوا پھر تین چار لوگ اور ساتھ آئے جبکہ بیس لوگ تھے ادھر تو پھر کھانا بنایا گیا میں نے سبجی بنائی سب لوگوں کی پھر سے آج اور لیکن اس میں سمسیہ گیا تھی کہ سبجی تھی نہیں وہاں دیر ہو گئی تھی گاؤں میں اندر کاؤں تھوڑا سا دور تھا اور سامان تو ادھکتہ دیا جاتا ہے میں پاس میں دکان تھی تو ان سے معلوم کیا انہیں ایک سجن کا نام لیا تھا جو کی بھجن سامگری یہاں پر دیتے ہیں تو بٹ ہوا کیا کی تو یہاں پر دو روڈ ہیں ایک ادھر جا رہی ہے سیدھے جو میں جا رہا تو بابا جی سے پوچھا تو بابا جی تو ہوس میں ہی نہیں تھے کچھ بتانے کی اب وہ چلم لگائے تھے یا کیا لگائے تھے پتا نہیں بٹ ان کی استhti ٹھیک نہیں تھی اور سامان یا پھر سامان نہیں بتانا جار پتا نہیں بٹ ایسا تو ہوتا نہیں تو ان کی استhti تو بہت بیکار تھی بابا تھے نہیں اگر میں صحیح پھر سے دھیان ہے تو یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی نئے بابا آئے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں لیکن جو دوسری سجن تھے وہ ٹھیک تھے انہیں تھوڑی بہت مدد کی جانکاری میں مدد کی کم سے کم تو اب سادو دیکھیں یہ سادو بننا آج کل آپ آئے دن ہم لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں کیسے بڑے بڑے جو سادو بولیں گے ڈھاڑی بڑھا لیتے ہیں اور پھر آسرم چلاتے ہیں اور کیسے وہ لوگ جل گئے ہیں اپنی گلت کاموں کے قارن اور آئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس نے ہمارے دھرم کو بہت بدنام کیا ہے اور سادو سنیاسی جو تھی وہ کافی کم ہو گئی ابھی وہ لوگ بیسے نہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ پہلے دیکھتے تھے لیکن ایسا نہیں سارے لوگ ایک سے ایک اچھے سنیاسی ہوتی ہیں ایک کو بچپن سے جانتا ہوں بہت اچھے سادو ہیں وہ ان سے اچھے سادو بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے اور بھی کئی اداران ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے تو اچھے لوگ ہیں نو ڈاؤوٹ لیکن کہیں نہیں کیا ہوتا ہے جہاں پہ چلتا ہے فائدہ لیا جا سکتا ہے تو وہاں ملیں گے آپ کو اس میں سب ملیں گے تو انپورچنٹلی پٹ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر دس سو کالڈ آپ سادو سے ملیں گے تو اس میں سے سائد ہی ایک یا دو ہی اچھے ملیں اچھے ملتے ہیں نو ڈاؤوٹ پرکرمہ میں بھی اچھے بھی مل رہے ہیں ہمیں کافی اچھے بھی مل رہے ہیں لیکن پرکرمہ آپ ان سے کوئی سی بات پوچھ لو تو پتا نہیں ہوتی ہے گالی گلوش کرتے ہیں انہیں چلم کے علاوہ دوسری چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے انہیں پرکرمہ چلے جاتے ہیں وہ اس پار چلے جاتے ہیں وہ باپس لوٹ جاتے ہیں تو جہاں کچھ اچھا ملتا دیکھیں وہ چلے جاتے ہیں سالوں ڈلے رہتے ہیں تو بھائی ہماری تو یہ ہی ہے نہیں ہے موقع پرستی ہی ہے اور پتہ نہیں ان میں سے کون کون کہاں سے کیا کیا کر کیا ہے یہ بیکگراؤنڈ چیک ہو تو ہی پتہ چلتا ہے دھرم کو نہ صحیح دھرم بہت ساری گھٹناؤں کے کارن تو ہوتا کیا کوئی بھاگ گیا ڈاڑی تو اپنے بڑی آتی نہیں پتہ ڈاڑی بڑھا نہیں ہوتی بس ایک بھگوہ سا دھوتی ہوتی پہن لی اور بس ادھر سے ادھر ادھر جو کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں سادو ہے بھئی بائی ڈیفولٹ نام بابا سادو ہے بائی ڈیفولٹ نام ہے کچھ نہیں ہے کسی کا نام تو سادو ہے سفید آپ کپڑا ڈالے ہو اوپر یا بھگوہ ڈالے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایسی چلے جا رہے بھکاریوں کی طرح سادو بول دیتی لوگ تو یہ حالت ہے سادو بابا جو ہے وہ ایسا نام رکھ دیا ہے تو ایسا ہوتے ہیں بھٹ پھر کل ملا کے بات یہ کہ میں نے سبجی بنائی سبکی اور پھر تین چار لوگ آئے اور روٹی بنائی بھڑی بھوژن کیا ہم نے تو چائے بگر آکی رہیے یا کوئی اور کرتا ہو کیا پتا تو جو بھی ہے کل ملا کے سادو کے بارے میں ایک اور انسیڈنٹ ہے یہ جو کی آئے دن جو سما چاروں میں آتا رہتا ہے اسی کو پکتا کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے چل دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے کلیہ پرا گاؤں اور آگے تک بھی چلے گا ایسا دکھ رہا ہے میں تو اب اس کے بعد ساید اگلا گاؤں ہیں وہی آئے گا یہاں پکتی میں جا رہا ہوں نرمد اہر تو یہ کلیہ پرا گاؤں میں ایک سجن نے رک لیا تھا چائے کے لیے تو میں رک گیا تھا بہار ایک شبوت رہ تھا نرمد اہر تو اس پر بیٹھ کے تھوڑی سی بات اوٹی رہی تو قریب دس سے پندرہ مٹ کا بریک تو میرا ہو گیا ہے جو میں نانی امباجی پر لینے بھالا تھا لیکن میں وہاں رکھوں گا پھر بھی بتا رہے ہیں کافی اچھی جگہ ہے اور اور ہاں پہ مندر بھی ہوگا تو اس کی بھی درسن کی جائیں گے باقی دوستو جب پچھلی جگہ رکھا تھا میں جھری وہاں کے بارے میں بتایا تو اچھا مندر تھا اور فائنلی ہم نے اچھا بھوجن بنایا اچھا بھوجن کیا سوان گاؤں سے مقبال لیا دکان سے خرید کے کچھ لوگوں نے بس یہ ہے کہ دھونگی بابا دیکھ کے تھوڑا سا من بیکار ہو جاتا ہے یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی دھرم کے پرتھی آستہ کئی بار ڈگمگا جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو دھرم کا ٹھیکے دھر بھی بتاتی ہیں تو کئی جگہ اپنی آپ کو ہی سب کچھ بتائیں گے کہ ہماری سیبہ کرو یہ کرو وہ کرو تو یہ ہے تو ایسے لوگ کو بھگبان بھی میں کیا بولوں تو بس یہ ہے کہ بچیے اور کیا ہے تو نانی امباجی ایک دسمل 7 کلومیٹر اور ہے چھوٹی امباجی اور ادھر جو ہے چھوڑا جنگل کا احساس ہو رہا ہے علاقی جو ریال جنگل ہے اس پر بکت لگے گا آنے میں تو پھر بھی دیکھیں آپ پیر بغیرہ کتنی لگے ہوئے راستے میں بھی پوچھا تو بولے جنگل لگے گا تو ہریالی اچھی گاسی ہے اور سائد یہی کاران ہے کہ اچھا لگتا ہے چلنے میں تو ایسی روڑ پر بھی چلتے ہو تو اتنی سمسیا نہیں آتی اور ویسا پھل نہیں ہوتا جیسا کی بڑے روڑ پر چلنے میں ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو دوار دکھرا ہے مجھے یہاں سے پریویس کرنا ہے تو یہ دوار ہو سکتا ہے وہ بندر کے لئے ہی بنایا ہو لیکن کوئی پرسد بندر ہوگا تو ہو سکتا ہے بنایا بھی ہو تو یہ دیکھئے اب میں یہاں سے صحیح دکھنے ہی جائے کہ پرطمہ کس کی ہے دور سے لگ رہا سا گنپتی جی کی ہے لیکن مئیہ کی ہے پرطمہ اور دیکھئے درگا مئیہ ہے اور وہ جھولے پراجمان ہے تو ادھر کی لوگوں کو جھولا کتنا پریے ہے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سندر پرطمہ ہے میں یوم کر کے دیکھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو دکھتی ہے تو بہت سندر پرطمہ ہے مئیہ کی اور دوار بنایا ہوا ہے تو اب اس میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے کہ یہ مندر کے لئے ہی بنایا گیا ہے اور یہ راستہ سیدھا لے جاتا ہوگا چھوٹی امباجی تک چلیے چلتے ہیں دیرے دیرے پھر کریں گے مئیہ کے درسن اور وہیں تھوڑا سا بسرام اور وہاں سے آگے کا راستہ پوچھا جائے گا اور پھر وہاں سے آگے بڑھا جائے گا دوستو یہ ہے جیبن پرا گاؤں کافی چھوٹا گاؤں لگ رہا ہے پتہ نہیں آگے بڑھا ہو اور یہ آپ الگ الگ راجنیدک پارٹیوں کے جھنڈی دیکھیں گے جگہ جگہ کیونکہ چناوی مسم چل رہا ہے اسٹیٹ اسیمبلی کا تو اور وہ جو سامنے جھنڈا دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی امباجی نانی امباجی کا مندر اور ادھر ہی ہونا چاہیے آسرم جہاں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ جو اسٹرکچر ہے یہ اسٹرکچر ساف ساف بول رہا ہے کہ یہ جو مندر کے باہر دکھانے ہوتی ہیں یہ بو ہیں تو اگر یہ بو ہیں جو کیا بھی بند ہیں کیونکہ مندر دیر سے کھلتا ہوگا لوگ دیر سے آتے ہوں گے سامن یا دو پر تو یہ صاف ہے کہ مندر اس ایرئے کا ساید کافی بڑا مندر ہے چھتری ہے حساب سے بول ٹاؤنگ میں یہ لکھا ہے جیبن پرا تو جیبن پرا کے لئے آپ کو گاؤں کے لئے اسے اوپر جانا ہوگا اور یہ ہے مندر تو بابا نے بتایا کہ آسرام اندر ہی ہے تو میں جا کے درسن کرتا ہوں تھوڑا سا بیٹھوں گا اس کے پہلے درسن کر لیتے ہیں مئیہ کی مئیہ 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 یہ گھولے بابا تو دوستو یہ ہال ہے جہاں پر کی پرکرم باباسی رکھتے ہیں آ کر جو یہاں پر راتری بسرام کرتے ہیں اور مجھے تو چونکہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو میں تو بینچ پر ہی بیٹھتے ہوں گا دوستو یہ دیکھئے کتنی ساری درگا ماتا کی پرطمائیں الگ الگ روپ میں رکھی ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے جو نب درگا نب راتری میں جو بٹھاتے ہیں وہ سائد یہیں رکھ دیتے ہیں یہ کارن ہو سکتا ہے یا پھر یہاں پر کوئی منت مہنگ کے مورتی چڑھانے کا ایسی کوئی مانتہ ہوگی اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ کارن نظر نہیں آرہا ہے کافی سندر پرطمائیں ہیں بڑی بڑی پرطمائیں ہیں اور کیول یہاں ہی نہیں ہیں دیکھئے ادھر بھی ہیں مندر تو کافی بڑا ہے اور ادھر کا یہ نو ڈاؤٹ کی بڑا مندر ہی ہے اور اس طرح کافی مانتہ ہوگی اور یہ دیکھئے ادھر بھی ہماتا کی پرطمائیں ہیں جو کی لگا کے رکھیں ہیں ایک سیڈ میں اور یہ ایک گفہ ہے جس میں کی پانی کے گرنے کی آبا جا رہی ہے بلکل صاف آبا سنائی دے رہی ہے اور اس کے نیچے سے اندر جانے کا راستہ ہے تو ہو سکتا ہے ادھر اس گفہ میں بھولے بابا براج مانو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی گفہ میں بھولے بابا کو وہ دیکھا ہے میں نے پہلے بھی کافی اندر اندر گفہیں ہوتی ہیں چھوٹی سی لگتی ہیں لیکن کافی اندر تک ہوتی ہیں اور ان میں بھولے بابا بیٹھے ہوتی ہیں تو یہ تھا نانی امباجی یعنی چھوٹی امباجی مندر جیون پرا میں میں دس میٹ بسرم کروں گا اور راستہ معلوم کر کے پھر آگے بڑھوں گا اور ہو سکتا ہے چونکہ ویڈیو کوالٹی مجھے ڈگریٹ کرنی پڑتی ہے بڑے ویڈیو ڈالنے کے لیے تو ہو سکتا ہے آج کا ویڈیو میں یہیں سماپ کروں اور پھر آگے کے لیے دوسری ویڈیو میں خبر کریں گے نرمدے ہر